بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسولنا الكریم اما بعد احباب کرام سلسلہ چل رہا ہے زبان کی آفتوں کا بارہویں آفت ہے دوسروں کے راز فاش کرنا کسی کا راز فاش کرنا اور دوسرے پہ ظاہر کر دینا بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک بڑی آفت اور سخترین گناہ کی بات ہے اگر کسی شخص نے کسی کے سامنے کوئی بات رازدارانہ طور پر کہی ہو یا اس کے طرز عمل سے سمجھ میں آتا ہو کہ وہ کسی اور کو بتانا نہیں چاہتا ہے تو ایسی باتیں اس کی مرضی و اجازت کے بغیر کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے خواہ وہ بات حکومت سے متعلق ہو یا کسی تنظیم اور ادارے سے متعلق ہو یا کسی شخص سے شخص واحد سے متعلق ہو ایسی باتیں مومن کے پاس امانت ہوتی ہیں اور امانت کو ضائع کرنا یا اس میں خیانت کرنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے کتاب و سنت میں اس کی سخت مضمت بیان کی گئی ہے ارشاد خداوندی ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون اے امان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں میں بھی جانتے بوچھتے خیانت مت کرو امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتے تو اسے مشرقین تک پہنچا دیتے تھے یہ آیت انہی کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے ایک دوسری روایت میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک منافق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ابو سفیان کے پاس پہنچا دیا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی بہرحال کسی کا راز فاش کرنا خیانت میں داخل اور حرام ہے سورة التحریم کی پہلی آیت میں بھی اسی سلسلے کا بیان ہے جبکہ ایک زوجہ محترمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راز دوسری زوجہ محترمہ پر ظاہر فرما دیا تھا اللہ تعالی نے وحی نازل کر کے انہیں سخت تنبیہ فرمائی جس سے اس عمل کی مذہب مت کا پتا چلتا ہے بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کسی نجی مجلس میں شرکت کرو تو ایمانداری کے ساتھ کیا کرو اور یہ واقعہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفظہ کا رشتہ پیش کیا تھا انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی اختیار کر لی پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ سے نکاح فرما لیا تب حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو بتلایا کہ میرے جواب نہ دینے کا آپ برا نہ مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی مجھے خبر تھی مگر میں اس وقت کچھ بھی آپ کو بتا دیتا تو نبی کا راز فاش کرنے کا مجرم بن جاتا اس لئے میں خاموش رہا اور اب جب کہ نبی نے اپنے ارادے پر عمل کر لیا ہے تو میں آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں ایک حدیث میں ہے جو ترمیزی شریف میں آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی آدمی بات کر رہا ہو اور بات کرتے ہوئے ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہو کہ کہیں کوئی اور نہ سن لے تو تم سمجھ جاؤ کہ یہ بات وہ تم سے امانتا بتا رہا ہے اس کو کسی اور پر ظاہر نہ کرو یعنی علامات سے بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ بات بطور راز کے ہے تو پھر اس کا رازدارانہ معاملہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات بھی خیانت میں داخل ہے کہ تم اپنے بھائی کا بھید کسی اور کے سامنے کھول دو یعنی خیانت جو منافقوں کا کام ہے اس میں یہ بھی داخل ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کی تھی جبکہ حضرت عمر نے ان کو اپنی شورہ کا ممبر بنا لیا تھا کہ بیٹا تمہیں حضرت عمر نے اپنا مقرب بنایا ہے اور شورہ میں شریک کر لیا ہے تم میری پانچ باتوں پر سختی سے عمل کرتے رہنا ان کے سامنے یعنی حضرت عمر کے سامنے کسی کا راز فاش نہ کرنا کسی کی غیبت نہ کرنا کبھی جھوٹ نہ بولنا کسی حکم کی نافرمانی نہ کرنا ان کے ساتھ کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اگر تم ان پانچ باتوں پر عمل کر لو تو پھر کبھی حضرت عمر کی ناراضگی کا سبب نہیں بنو گے بہرحال ایک دوسرے کے رازوں کو امانت سمجھنا چاہیے ان کے ساتھ امانت جیسا معاملہ کرنا چاہیے اور ہر قسم کی خیانت اور اظہار سے بچنا ضروری سمجھنا چاہیے اس کی خلاف فرضی یعنی رازوں کو فاش کرنا بہت بڑا گناہ ہے ایک حکیم نے بہت حکمت کی بات کہی ہے کہ دل رازوں کا خزانہ ہے دل رازوں کا خزانہ ہے ہونٹ اس کا تالہ ہیں اور زبان اس کی کنجی ہے پس اس کنجی کو حفاظت سے رکھو کہیں یہ خزانہ کھل نہ جائے اور راز چوری نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بری صفت سے محفوظ فرمائے کہ ہم دوسروں کے بھید اور راز دوسروں پر ظاہر کر کے ان کی مسلحتوں کے خلاف کرنے کے مجرم بنیں اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی امانتداری نصیب فرمائے آمین والصلاة والسلام علی النبی القریب برحمتکا یا ارحم الراحمین